بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی آمد کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کے توجہ سے پوری قوم کو چیئرمین پی ٹی آئی کے اپیل کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا توشا خانہ کیس میں آج اپیل کی سماعت ہوئی ڈیویشن بینچ نے چیف جسٹرس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربرائی میں سماعت کی ہم نے اور خان صاحب کی جو توشا خانہ میں لیگل ٹیم ہیں جس میں خواج عارض صاحب ہیں اور آج اپیل میں سردار لطیف کوسا صاحب بھی تشریف لائے تھے باب روان صاحب بھی تھے گزارشات کی اور عدالت سے التجاہ کی کہ خان صاحب کی جو سینٹنس ہیں وہ چار سو چبیز ضبطہ فوجداری کی تحت سسپنڈ کی جائے عدالت میں جو ہیں بوجو اپنا یہ کروائی جو ہیں اس میں نوٹس جاری کرنا ضروری سمجھا اور غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے چار دن کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا کیونکہ پاکستان میں قانون جو ہیں شارٹ سینٹنسز جو تین سال سے لے کے پانچ سال اور دوسری کٹگریہ پانچ سے سات سال تک جو تین سے پانچ سال ہوتے ہیں وہ آرڈینیریلی عموماً پہلی پیشی پہ سسپنڈ ہو جاتے ہیں تاہم اس کیس کا پروفائل دیکھ کے یا عدالت نے خود ضروری سمجھا تو انہوں نے جو ہیں چار دن کے بعد جو ہیں کرروائی ٹیک اپ کرنے کا اندیا دیا آج دو تین ڈیولپمنٹ سہور ہوئی ایک تو کل ہم گئے تھے اسلام آئی کوڈ کے وکم پر میں اور عمیر نیازی ایڈوکیٹر چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کیلئے چیف جسٹس اسلام آباد آئی کوڈ عمیر فاروق صاحب نے تحریری حکم نامہ جاری کیا جس میں میرا نام تھا عمیر نیازی صاحب کا نام تھا میری ریڈ پیٹیشن تھی جس میں انہوں نے ڈیریکشن دی کہ ان کی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کرائی جائے حکم نامہ تحریری طور پر مصدق کا نقل ہمیں تاخیر سے ملی جب ہم وہاں پہ پہنچے تو تقریباً ساتھ اور ساڑھے ساتھ کے بیچ کا ٹائم تھا جس پر جہاں پہ ناکہ لگا ہے پولیس کا وہاں انہوں نے ہمیں روکا اور کہا کہ جی ہم اطلاع کرتے ہیں کوئی ایک گھنٹے کے بعد جو ہیں گبتی سپرٹینڈنٹ اب جیل سپرٹینڈنٹ کا یہ پیغام لے کر آئے کہ چونکہ چھے وجے ہم کلوز کر چکے ہیں گنتی تو لہذا ملاقات نہیں ہو سکتی ہے چونکہ خود ہم اس قانون کے پیشے سے وابستہ ہے اور ہمیں ان کی مجبوریوں کا ادراک تھا تاہم انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ آپ مزید انتظار کر لے اگر سپرٹینڈنٹ صاحب جو ہیں وہ آپ کو اجازت دے انتظار بی سیار کے بوجود ہمیں اجازت نہیں ملی یہاں پہ ہماری کمیٹمنٹس تھی اسلام آباد میں تو ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور اسلام آباد پہنچتے ہوئے راستے میں ہم نے اس حوالے سے ویڈیو بھی جاری کی آج صوبہ چیف جسد صاحب کو میں نے انفام کیا کہ گرچہ آپ کا حکم نامہ چونکہ ہمیں تاخیر سے ملا تھا تو جیل حکام نے یہ بہانہ بنا کے ہمیں ملاقات نہیں دی جس کے بعد جو ہیں آج چیف جسد صاحب نے شیئرمن پی ٹی آئی کی وہ پیٹیشن جس میں انہوں نے اے بی کلاس کا مطالبہ کیا ہے اور اڈیالا جیل منتقلی کی استعداہ ہے اپنے معالج وکلا خاتون خانہ اپنے بہنوں کے ساتھ جو رسائی یا ملاقات کی جو اجازت ہیں اس مقدمے کی سماعت کی اور ابھی تک تحریری عکم ہمارے سامنے نہیں آیا ہے لیکن شاید جو ہیں عدالت نے قانون کے مطابق ہمیں اجازت دی ہے جس کے بعد میں شاہریار افریدی صاحب کے کیس میں پھنڈی آئی کوڈ گیا لاور آئی کوڈ پھنڈی بینچ وہاں میں اس عدالت میں بیٹھا تھا کہ اس دوران مجھے وٹسے پائی اور یہ ایک ایف آئی آر مجھے محصول ہوئی جو کہ اٹک پولیس نے درج کی ہے ڈپٹری سپریٹنڈنٹ جیل کے امام پہ کہ جی وہاں جب ہم گئے تو وہاں ہم نے آتا پائیاں کی کپڑے پاڑے بہرحال یہ ایسے ہی اف آئی آر ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح یہ اف آئی آر تھی کسی سے تلخ گفتگو تک نہیں ہوئی نام عمر کی اس حصے میں ہے کہ سپائیوں سے ہم آتا پائیاں کرے اور ہمیں ادراک ہیں ان چیزوں کا لیکن افسوس اس عمر پہ ہوتا ہے کہ جیل سپریٹنڈا اور ڈی پی او جس کا نام ڈاکٹر غیاس گل ہے یہ کمپنی کے علاقار بنے اور ان کی امام پہ انہوں نے ہم پہ یہ اف آئی آر درج کی اف آئی آر میں الزامات ہیں اور ہم یہ ایک چیز ان کو داد دیتے ہیں کہ تھوڑی سی شرفت یہ دکھا دی اور جس کے یہ مستحق ہیں کہ کپڑے پڑھنے کا الزام چلو مرد کا لگا دیا ہے شکر ہیں کسی رشتہ دار خاتون کا الزام نہیں لگایا ڈاکٹر غیاس گل جو ہیں اس نے مجھ سے توڑی دیر قبل انہوں نے مجھے کال کی میں ٹائم بتا دیتا ہوں اور چونکہ وہ اسلام آباد میں کافی عرصہ ایس پی ایس ایس پی وغیرہ رہے ہیں یہ ایک بچ کر پندرہ منٹ پہ انہوں نے مجھے کال کی اور ان کے کال سے مجھے پتا شلا دو چیزوں کا کہ اس کی بیگم جو کہ ڈی ایم جی آفیسر ہیں جو یہاں ایک گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی اور جس میں میں مخارف فریق وکیل تھا اور وہ قبضہ کرنا میں نے ان کو قبضہ کرنے نہیں دیا اور دوسرا اس نے کوئی پلاٹ لیا ہے غیر قانونی طور پہ جو دوسرے ایک پی ایس پی آفیسر نے چیلنج کیے اور میں ان کا وکیل ہوں اور یہ اس کے ساتھ جو ہیں آنٹ آف دے وے نیکی کی گئی تھی تو وہ اس کیس میں بھی ریسپانڈنٹ ہیں اور میں اس کا مخالف وکیل ہوں تو ان چیزوں کا حوالہ دیتی ہوئے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تو میں نے ان کو کہا کہ محترم مجھے تو یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ آپ مجھ پہ ڈیریک اف آئی آر کرے اگر آپ کی پوشت پنائی وہ لوگ نہ کر رہے ہو جو آج کل پورے پاکستان میں لوگوں پر اف آئی آر کر رہے ہیں انہوں نے مجھے فون پر دمکیاں دینے کی کوشش کی جس نسبت میں نے تھانا سیکیٹریٹ میں ان کے خلاف دمکیاں دینے پچیس ڈی ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت اف آئی آر کرنے کی درخواست کی ہیں ساتھ ہی چونکہ ان لوگوں نے قانون کا مزاک اڑایا ہے اور ہائی کورڈ کے عکم پہ ہم گئے تھے ملاقات آپ نے نہیں کرنی دی اس کے بعد حصت تک آپ لوگوں کا گر جانا ان اداروں کے لیے کہ آپ یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں اب یہ چیز آج کی پہلی وردات نہیں ہے میں نے پندرہ دن پہلے میڈیا کے ساتھ ٹاکس کے ذریعے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ ہمیں دمکیاں مل رہی ہیں یہ ہمیں کام سے خان کی شیئرمین پی ٹی آئی کی وقالت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں شیئرمین پی ٹی ٹی آئی کے تقریباً تیس کے لگ بگ مقدمات میں میں ان کا وکیل ہوں اور یہ ایسے کرتوتوں کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کو اور ان کی لیگل ریپریزنٹیشن سے محروم کرنا چاہتے ہیں کیا ضرورت پڑھئے ان کو ایسے حرکتیں کرنے کی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک وکیل آپ کی اس پانچ سوچے کہ مقدمے سے ڈر جائے گا کیا آپ ایسے حرکتیں کر کے عدلیہ کو پاکستان بر کے باری سیسییشنز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم وقالت کرتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو قانون نے ہمیں حق دیا ہے ملزمان کو یا انڈیویجورز کو ریپریزنٹ کرنے کا اگر یہ طریقے آپ اپنائیں گے تو یہ اس قانون سے بھی متصادم ہے اور پورے پاکستان کے وکلا کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہے یہاں میں آپ کی توسط سے ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہزار اف آئی آر کر لے اور دروگوئی کی پہاڑ کڑے کر دے جتنے پرچے کر سکتے وہ کر لو جتنی دمکیاں دے سکتے وہ دے لو جتنا آپ کر سکتے ہیں کرے اگر پاکستانی قوم اور پاکستان کے وکلا کو ڈرانے کا خیال ہے آپ کے ذہن میں تو ہم آپ کے ڈر کو جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں اور انشاء اللہ ہم عدالتوں سے بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز جج صاحبان سے میں ملتمیس ہوں کہ آپ کے سامنے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کا جینا تو بر کیا ہوا ہے پاکستان کے وکلا کے گھروں پہ چاپیں مارے جا رہے ہیں پاکستان کے سیٹیزنز اغوا ہو رہے ہیں کل شاری آر افریدی کو تین امپیوں جو تھا اس میں آج تاریخ لگی تھی پنڈی ہائی کورٹ نے اس پہ غصے کا اظہار کیا تھا کہ جی شاری آر افریدی کو پھر یہ پانچوی دفعہ آپ نے تین امپیوں میں کیوں ملوز کیا آج عدالت میں ڈی سی راول پنڈی نے بتایا کہ جی وہ حکم نامہ میں نے واپس لے دیا ایک ایسے حکم نامہ جن کو یہ کورٹ میں ڈیفنڈ نہیں کر سکتے ہیں شاری آر افریدی کے بھائی کو کل رات ایک بارہ بچ کر پچاس منٹ پہ رات کے بارہ بچ کر پچاس منٹ پہ انہوں نے ڈی سی جیلم نے تین امپیوں ختم کیا اور ان کو نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا شاری آر افریدی کا تین امپیوں کل انہوں نے ختم کیا آج پتا چلا ڈی سی اسلام آباد جس کا پہلے تین امپیوں کا لدم ہو چکا ہے اس نے یہ ساتھ بھی دفعہ تین امپیوں شاری آر افریدی پہ لگا دی تمام جج سائبان دیکھیں کیا پاکستان اس لیے بنا تھا یہ ملک ہے یہ آپ کا عین ہے یہ بنیادی حقوق ہے کیا اس طرح ہوتا ہے محضب معاشروں میں اپنے شہریوں کے ساتھ اور یہ لامت نائی سلسلہ کب رکے گا عدالتیں ہمیں چھوڑ رہی ہیں عدالتوں سے استعداء ہے نا کہ چھوڑتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی اکام کریں کہ آئندہ کوئی ان کو گریفتار نہ کریں جس طرح آج میں داب دیتا ہوں ہانریبل جسٹس انوار الحق بنو صاحب کی انہوں نے آج حکم نامہ کیا کہ پنجاب بار میں کہیں پر شہریار افریدی کو اگر گریفتار کریں گے تین امپیوں میں تو پہلے ہائی کورٹ سے اجازت لیں گے میں یہاں پہ ستائش کروں گا چیپ جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کی اس فیصلے کے جب میرے ساتھ رنگیز خان امپیہ گیا ہوا تاست قیسر صاحب اور انہوں نے کورٹ کے پرمیسس سے اقوا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ملاوی مت سے استعفہ دے دوں گا اگر رنگیز کو پیش نہیں کی آدھے گھنٹے کے اندر اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ جب تک آپ کے مقدمہ فیصلے نہیں ہوں کہ کوئی آپ کو گریفتار نہیں کرے گا میں نے شہریار افریدی کا قصہ سنایا گر گر یہ کہانی ہے پی ٹی آئی کے تمام قیادت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایک طرف ہمارے خلاف یہ جیلی اف آئی آر کی دوسری طرف انہوں نے نئی میذر پنجوتہ کو اف آئی اے نے آٹھ ساڑے آٹھ گھنٹے اپ سے بھیجا میں رکھا آج خواجہ عارض صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں پچاس سال ہو گئے ہیں خواجہ عارض صاحب کو وقالت کرتے ہوئے تقریبا آج وہ جا رہے ہیں کہ جناب ایک ایسی انکوائری میں کہ جس میں الزام یہ تھا کہ معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ٹائم لائن پہ دوہزار چھوڑا تھے عمران خان کے خلاف پوست لگائی ہوئی ہیں ویڈیوز ہیں ممکری ہے اب اس کا علاق تو یہی تھا کہ اس کی تحقیق ہوتی اگر یہ جھوٹتے پی ٹی آئی نے اس کو ملائن کیا غلط اپنی طرف سے پوسٹیں بنا دی تو اس کی تفتیش کرتے فیس بک سے پوچھتے نوے دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جناب یہ اس نے لگائی دیا نہیں کیونکہ اس نے ڈیلیٹ کر کے اپنا پروفائل لاک کر دیا ہے سو فیصد اس کے ٹائم لائن پہ اس کے پوسٹیں چیف جسس اسلام آباد آئی کوٹ نے اپنے حکم نامے میں اس انکوائری کا آرڈر کیا ہے اور اس حکم نامے کی آرڈ لے کے ایف آئی اے چیرمن پی ٹی آئی کے وقلہ کو حراسہ کر رہی ہیں آج چیف جسس اسلام آباد آئی کوٹ کو میں نے بتایا کہ آپ کے حکم کی آرڈ لیا جا رہا ہے اس پورے عمل کی میں شدید مضمت کرتا ہوں یعنی کہ ایک شخص گناہ بھی کرے غلط کام کرے اور آپ صرف یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ جناب آپ نے اپنے ٹائم لائن پہ اس شخص کی تصاویر میں مکری اور ویڈیو لگائیے جس کے مقدمے میں آپ بطور منصف بیٹے ہوئے ہیں یہ کہاں کا قانون ہے کہ الزام دہندہ کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے الزام جیوں لگایا الزام لگایا تھا الزام دروست تھا ایک دفعہ پھر لگا رہے ہیں ایک دفعہ پھر کیمرے کے سامنے پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے لگائی تھی اسی کا ٹائم لائن تھا اور ثابت کر دیں کہ ہمارا یہ الزام غلط ہے ہم ہر صدا بگتنے کو تیار ہیں لیکن آپ تحقیقی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں سچ تک پہنچنے کی پرمیشن نہیں ہے ایف آیا فیس بک سے پوچھ نہیں رہے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں نا آپ نے اپنا ایکاؤنٹ سے یہ آپ نے ڈیلیٹ کیے آپ نے ایکاؤنٹ لاک کر دیا آپ نے ابھی تک ان کا بھیانی نہیں لیا ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑ گئے اس فستائیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اخیر میں چیئرمن پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر ہم مکمل ایک سٹریٹیجی بنا رہے ہیں جو ہی ہماری ملاقات ہوتی آج میں نے یہ جو جیلی کیس تھا جو بنایا ہے یہ غیاس گل نے لوگوں کی ایماں پہ اس میں میں نے پری ارس بیل کرا لی ہیں اسلام آباد آئی کورٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہم پہ ثابت کریں لیکن اگر ثابت نہیں کر سکے تو جس نے ایف آئی آر دی ہے اور جس کی مرضی تھی ہوئی ہیں وہ پھر ملکسیس پراسیکیوشن کے کیسز کیلئے بھی تیار ہو جائیں میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس گرمی میں میرے دفتر تشریف لائیں تینکیو سو مچ اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں مردہ صاحب آج دبل بینکس کے دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے اور انصاف پورے ملک میں نہیں ہو رہا ہے انصاف کے تمام دارے جو ہیں جب انصاف کی ضرورت پاکستانیوں کو پڑی تو جنابی علی ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے ہیں تماشا کر رہے ہیں کوئی اس کے آگے بند باندھنے والا نہیں ہے اور اب پورے پاکستان کے وقلہ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یا تو ہم نے تاریخ کے اس سمت پہ کڑا ہونا ہے جہاں پہ وقلہ ہمیشہ سے ظلم اور جبر کے خلاف سیسہ پیلائی ہوئی دیوار بنی ہے یا پھر ہم نے یہ آنے والے اخلاف کو بتانا ہے کہ آپ کے اصلاف ہوتے جو در کے مارے کونے قدروں میں چک گئے جی اچھا سیر آپ کے اوپر بھی پریشنی ملک ہو رہے ہیں جیسے آپ مقتمہ ہوا تو آپ اس راستے سے ہٹیں گے خان صاحب پر جو ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر زیادہ نظریں ہیں اس وقت پیڈی آئی کانکنان کیوں جناب میں شاید ان سب کا پرنسپل ٹارگٹ ہوں اور میں نے آج ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ جب تک سانس میں جان میں رندگی ہیں سانس ہیں تو خان کے ساتھ ہیں خان کے لڑیں گے بے شک یہ سانس اگر یہ لوگ چین سکتے ہیں چین لیں تو پھر شاید تمارا باسنچالی thank you so much